اسلام علیکم اللہ علیکم اسلام ورحمت اللہ کیا رہا ہے بھائی خریت ہے جی اللہ کا شکریہ خبریں آپ کے پاس گرم ہیں بس وہ فلسطین کے اندر پھر حماس اور اسرائیل کی جنگ جاری ہے اور امریکہ جو ہے وہ برپور طریقے سے جو ہے وہ اسرائیل کو سپورٹ بھی کر رہا ہے جبکہ ابھی تک فلسطین کے جو مسلمان ہیں ان کے بارے میں ہمارے اسلامی کنٹریز کی طرف سے وہ واضح پیغام نہیں آرہا سوائے اس کے کہ جی ہمیں جا کر قوام متحدہ میں جو قرار دابتیں ہیں اس کے متعلق ان پر بحث کی جائے اور اس کے مطابق حال نکالا جائے تو میاں صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کیا اس کا کیا حال نکلنا چاہیے کہ آپ تو یہ تقریبا ستر سال ہو گئے ہیں مسلمان تو مظلوم بن کے رہ رہے ہیں وہاں پہ جو وہاں کے رہائشی ہیں یا مکین ہیں اور ان سے تو سب کچھ لے لیا گیا ہے جو کچھ ان کے وہاں پہ ہیں جو زمینیں تھیں یا جو ان کے مکانات یا ان کے اہریت تھیں ان پر بھی سارے اسرائیلی آ چکے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس کا کیا حل ہے جی آرہ بھائی اس طرح ہے کہ ہم اہ بھی بڑھتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچہ نہیں ہوتا گزارش یہ ہے کہ مسلمانوں کو تو اہ بڑھنے کی بھی اجازت نہیں ہے سالوں سال سے کئی دہائیوں سے فلسطین کے نہتے مسلمانوں کو اور شیر فار بچوں کو شہید کیا گیا اور کوئی بھی مسلمان ملک یا غیر مسلم ملک یا اقوام متحدہ کے جو لیڈ کرنے والے رہنماں ہیں کوئی نہیں بولا روہنگیہ کشمیر بنگلہ دیش افغانستان اور فلسطین شام جہاں جہاں مسلمان شہید ہو رہے ہیں یہ اقوام متحدہ کے لیڈر نہیں بول رہے ہیں امریکہ سا بادر نہیں بول رہا رشیہ نہیں بول رہا مسلمان کب کٹھے ہوں گے یہ کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے اللہ کرے کہ یہ جلد ہوں دوسری طرف یہ ہے کہ جب اسرائیل کے ظلم و تشدد سے تنگ آ کر نہتے فلسطینیوں نے جب حلہ بولا ہے جنگ شروع کر دیا ہے تو یہاں اگر یہ کہا جائے کہ جو سا بادر ہیں امریکہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم بلا مشروط اسرائیل کی حمایت کرتے ہیں بحری بیڑا بیج رہے ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ عالم اسلام میں کوئی عمر فروع کی طرح کوئی مولا علی شیر خدا کی طرح کوئی محمد بن قسم کی طرح کوئی ایسا لیڈر آئے گا یہاں تو کئی سال گزر گئے کوئی نبی کی نموز کے بارے میں بولتا نہ تھا اقوام مجدعہ میں بات نہیں کرتا تھا اب انہوں نے پانچ ہزار مزائل مارا جناب پانچ ہزار مزائل اسرائیل کا دنیا کی سب سے اچھی فوج کہنے والے دنیا کی سب سے اچھی انٹیلیجنس ایجنسیاں کہنے والے دنیا کی سب سے اچھی ائر فورس دنیا کی سب سے بڑی لڑکا فوج اور ائر فورس ان کے تھی کیا بنا بھئی کیا بنا بتائیں نہ کیا ہو آپ کے ساتھ اکل ماری گئی آنکھیں اندھی ہو گئی سسٹروں بیٹھ گیا ہوا کیا ہے یہ وہ ہوا ہے کہ کفر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بروسہ مسلم ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی بہرحال یہ سب دی ہے کہ ابھی تو معاملہ یہ ہے کہ جذباتی ہونے سے تو شاید کچھ بھی نہ ہو ٹھیک ہے کہ ہمارے اپنے جذبات ہیں خاص ہونے مسلمانوں کے بارے میں جذبات ہیں کیونکہ اگر امریکہ یہ کہتا ہے کہ روس جو ہے وہ اپنا یوپریائین کے اندر کیوں حملہ کرتا ہے اور وہ اگزارتی کر رہا ہے تو پھر امریکہ کو یہ بات کہنی چاہیے اگر وہ سمجھتا ہے کہ پوری دنیا پہ اس کا جو ہے ایک ڈنکا ہے چلے آپ بچ رہا ہے آپ بیس کی بات کر لیتے ہیں بیس کی بات کر لیتے ہیں امریکہ جو ہے اگر وہ سمجھتا ہے کہ اس کا ہی ڈنکا بچ رہا ہے اور وہ ادھر اختلاف کرتا ہے روس کے اوپر کے روس کی کو حاملہ کرتا ہے بلکہ یہ اختلاف کرنا چاہیے کہ بھئی جو اسرائیل ہے وہ ان جگہوں پہ کیوں قبضہ کر رہا ہے جو فلسطینیوں کی ہے اور فلسطینوں کے مسائل کا حل نکالنا چاہیے اور اگر یہ قرارداد ہیں جس کے اوپر ڈسکرشن ایک ہی بات ہے اور اگر یہ قراردادیں جو اگر ان سے کوئی حال نہیں نکل دا تو امریکہ جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ ایسا ایک دوبارہ معاملہ تیار کرتا سکتا ہے اور اپنی ٹیبل پر بلا کر ملٹی لیٹرل بائی لیٹرل کسی بھی طرح مسائل کا حل دون سکتا ہے اور کوئی نہ کوئی اس کے دور اس نتائج بھی نکل سکتے ہیں پہلے معاہدہ جو تھے وہ شاید نہیں اس لئے کرامت ہو رہے لیکن نئے معاہدہ اس لئے کرامت ہو جدید دنیا جدید ٹکنالوجی ہے جدید جو جنریشن ہے جو موڈرن نیو جنریشن ہے وہ بہت چیزیں ماننے پر کیار ہو سکتا ہو جائے تو میرا خیال ہے کہ کوئی ایسا راستہ نکلنا چاہیے ابھی جذبات جذبات کی اوپر تو میرا خیال کام نہیں دیکھیں میرے بات سنے جی سامیل یہ کوئی جذبات کی بات نہیں ہے دیکھیں نا اگر امریکہ امن کا کوئی پیس کا کوئی ایسا سیٹلمنٹ کر سکتے ہیں اگریمنٹ کر سکتے ہیں تو کرائیں یہ ہر دفعہ یہ کہہ دیتے ہیں جب بھی مسلمان ملک نے کسی غیر مسلم کو پر رہی تھی ہے کہہ دیتے ہیں امن میرا کہہ دیتے ہیں پیس سیٹلمنٹ پیس اگریمنٹ کہتے ہیں لیکن اقوام مدہدہ کی قراردادوں کے مطابق عمل نہیں ہوتا سر یہ ہے کہ جو آپ کے اسلامی کنٹریز ہیں جو سب ادت پاور فول ہیں بے شاید ان کے بہت اچھے تعلق آتا ہے امریکہ کے ساتھ یہ تو ان کے ساتھ جو تعلق آتا ہے اور وہ کوشش بھی لگے ہوئے ہیں کہ معاملات کا حل نکلے جو آپ کے لیڈرز آ رہے ہیں ان کے ساتھ ان کی دسکیشن چلتی ہیں تو پھر اتنا پریشر تو ان کو رکھنا چاہیے کہ بھی اگر ہمارے ان کے ساتھ کوئی دسکیشن چال رہی ہے تو مسلسطین کے لیے یا کشمیر کے لیے ان تمام ممالک کے لیے جیدہ مسلمانوں کے ساتھ زیادتی یا جو بھی کچھ اندر ان کے ساتھ کمی پیشی ہو رہی ہے یا جس طرح ان کی جگہوں پر قبضہ کیا جا رہا ہے یا ان کو اپنے ان کو نکالا جا رہا ہے ان ممالک سے یا ان ایلیا سے ان تیرٹریز سے تو ان کے لیے دسکیشن کر کر ایک ایسا پلان کیا جائے جیسا کہتے ہیں نئی عبادیاں بسانا نئے گھر بنانا ہم ایک نئی جدید دنیا کی طرف جا رہے ہیں جیسے موڈرن جو ہے گلوبیزیشن بھی آپ کہہ رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ اب یہ حل نکلے گا تو فلسطین کا نکلے گا دیکھیں کہ اس سے تو یہ ہو سکتا ہے کہ ترکیہ ملیشیا سعودی عرب ایران اور سب سے بڑھ کر پاکستان اگر یہ چار پانچ قوتیں مل کے قوم متعدہ میں بھی کوئی بات کریں یا اسلامی گروپ بنا لیں OIC کا جلاس بلا لیں خدا کے لیے یہ کچھ نہ کچھ تو کریں حصل میں اس کے لیے سب سے پہلے یہ ڈسکرشن ہونی چاہیے آپ دیکھیں یہ معاملہ ہے مذہبی لیکن جو صورتحال ہمیشہ حملے کے بعد پیدا ہوتی ہے فلسطینیوں کے وہ حق میں نہیں ہوتی کیونکہ مسلمان تو ایسے لگتا ہے کہ اس وقت جو مسلمان جو سربراہ ہیں مسلم آپ ہی سمجھ کر اس کو اقوام متددہ محدود کر دیتے ہیں اور وہ محدود ہونے سے اس کا کچھ سلوشن نہیں نکلتا کچھ نہ کچھ تو اس پر ڈسکرشن ہونی چاہیے نہ پھر یہ سلوشن نکلے گا بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ایک میں یہ خود ہی سمجھتا ہوں کہ اتنی قتل غارت کی بجائے اگر کوئی امریکہ یا صاحب آدھر اس کا کوئی علاج کر دے کوئی پیس ایگریمنٹ کر لیں تو بہت اچھا ہے نہیں تو دیکھیں یہ تھرڈ ورڈ وار میں تبیل ہو جائے گی اگر ایک مہینہ بھی اتنے مزائل چلتے رہے اور وہ ایئر فورس سے اٹیک کرتے رہے اسرائیلی تو پھر یہ جنگ بڑھے گی یہ کم نہیں ہوگی اس میں دوسرے ملکود بڑھیں گے میں بالکل نیوڈل ہوگی ایک بہت ضرور کہتا ہوں کہ اس وقت ہم جتنے مرضی جیسے بات کی ہو جائیں جیسی مرضی باتیں کر دیں لیکن اس وقت جو بھی ہے چاہے جتنا بھی انکار کیا جائے ڈومینیشن امریکہ کی ورڈ کے اوپر ہے لہذا ہم اس بات کی امید رکھتے ہیں کہ جس کی ڈومینیشن ہے وہ کم سکم ایسے اچھے سٹیپس اٹھا سکتا ہے کہ دنیا کے اندر جو اس کے اس وقت ممالک ہیں دوسرے اطلاع ہیں ان کو وہ اپنی ڈومینیشن سے ان کو بٹھا کر ایک اچھے طریقے حال نکال سکتا ہے کیونکہ اگر ہم یو اینو پہ جاتے ہیں تو وہ تو ابھی سلو پرسیجر ہے کیونکہ اس میں ایک بہت سے ممالک ہیں پھر وہ اپنے بھی طاقت رکھتے ہیں اور وہاں تو مسئلہ حال ہوتا نظر نہیں آتا ہے میرا تو مسلمان ممالک کے سر براہوں سے ایک ہی بات ہے علامہ کبال نے فرمایا تھا کہ ایک ہوں مسلم حرم کی پاس بانی کے لیے نیل کے ساحل سے تاب خاکے کاش گھر پر اس کے اگر پانچ درہائی ہیں تو کامسنا بیچے دومینیشن لینے گی تم زوری مسلمانوں کی ہمارے پاس دومینیشن نہیں ہے تو ہم صرف جذبات رکھتے ہیں اور اس جذبات سے یہ ہوتا ہے کہ پھر یہ دہلے کہ آپ کے لئے شہید ہوگئے ان کے بندے مر کے اور چند دنوں کے بعد وہ امن وائدہ ہو گیا لیکن جن کے چلے گئے ان کو کیا خائدہ ہوگا اللہ تو جس پہ ہم ڈیپینڈ کرتے ہیں وہ تو سب دیکھ رہے ہیں اس نے تو اپنا فیصلہ دینے ہی دینے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں تو ہم تو پہلے یہی بات کہتے ہیں کہ دیکھیں دین اسلام جو ہے وہ ایک پورا ایک عمل کا ہے اور ایک رسی کو مضبوطی سے پکڑنے کا نام ہے اگر ہم اس کو پکڑتے ہیں مضبوطی سے پکڑتے ہیں اور ہم اس کو نظام لے کے چلتے ہیں تو ہمارے نظام بھی ٹھیک ہو جائیں گے ہمارے دوسرے ممالک کے مسلم ممالک کے نظام بھی ٹھیک ہو جائیں گے جو تنگ ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کی بھی لارٹی کرے گا اور یہ جو طاقتیں ہیں اور جن کی ڈومینیشن ہے اس وقت اور جن کی ڈومینیشن ہے اس وقت دنیا پہ ہو سکتا ہے وہ بھی ہماری طاقت کے ساتھ مل کر پھر ایک نئے معاہدے کرے اور یہ تو ان کی دیکھیں کون سا مذہب ہے جس میں یہ نہیں لکھا گیا کہ ظلم کے خلاف کھڑا نہیں ہو مجھے وہ مذہب بتا دیں یہ نہیں اسلام چھوڑ دیں ہم میں نے سب مذہب پڑھے ہیں آپ کوئی مذہب کھول کے بتا دیں یا یہ نہ لکھاؤ کہ یا ظلم کے خلاف نہیں کھڑا یا خود جو کرشنز ہیں ساری زندگی ظلم کے خلاف نہیں ہیں یا خود جو جو جوز ہیں آپ نے ظلم کے خلاف تو باہر نکلتے ہیں جو ہندو جو ہے اسی تو کتاب ہی جو گیتا ہے وہ دہائی کہ کرشنر جو کہتا ہے جاؤ ارجن جود کر تو جود کسی نہیں کر جو تیرے اوپر ظلم کرتا ہے اس کا جا کے اسے بدلہ لے بدلہ لے تو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ بدلہ لینا آج دور بدل رہے ہیں لیکن معاہدے کر کر ہم معاملات کو سیدھا کر سکتے ہیں بہت شکریہ میند علیہ صاحب یہ آخری باتی ان لوگوں کے لئے قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا قطال فی سبیل اللہ اسلام علیہ بہت شکریہ میند علیہ صاحب انشاءاللہ جلد نئے پروگرام میں ملاقات